نوشکار میں شکول بدر اس بار پھر سے ایم پاور پیپل کے ویبینار میں موجود ہوں آپ سب کا سواگت ہے ہم لوگ بات کریں گے مزدوروں کی مزدوروں کے حالات پر ہمارے ساتھ اس وائے تو جڑے ہیں وہ مپرکاشی جو مزدوروں کے حالات پر نظر رکھیں گے بتائیں گے کیسے کیا ہونا چاہیے میں اس سے پہلے تھوڑا سا بریف کر دوں کہ مزدوروں کو لے کر پرواسی کامگار اپنے گھر لوٹ رہے ہیں ان کے ساتھ تمام مجبوریاں ہیں کوئی پیدل لوٹ رہا ہے کوئی سائیکل سے لوٹ رہا ہے بسوں اور ٹرکوں پر سوار ہو کر کے بڑی سنکھیا میں مزدور بیہار اور جھارکھنٹ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں یوپی لوٹ رہے ہیں معراض میں کام کرنے والے جو مزدور ہیں وہ اپنے گھر آ رہے ہیں اسی بیچ نرملا سیتہ رامن نے بھی کہا کہ پرواسی مزدوروں کو یا تمام مزدوروں کو وہ لاب دیے جائیں گے اگلے دو مہینے میں چاہے وہ راشن ہو پیسے ہو ان کے خاتوں میں دیے جائیں گے پچھلی بار پیسے خاتے میں بھی گئے لیکن ان سب سے مزدوروں کا کتنا بھلا ہوگا اس پر ہم لوگ رائے جانیں گے پرکاش یہ آپ سے ہمارا ایک سوال پہلا سوال یہ ہے کہ جو مزدور ہیں اور جو سرکار کا رویہ رہا ہے پہلے کرونا کے لوگڈاؤن کے شروعات سے لے کر اب تک اور مزدوروں کو اس سے کتنا لاب ملا ہے اس سے کتنا پرتیشت سنتوستی ہے یہ ایک بات جاننا یہ بات جاننا دیکھیں ہم لوگ تو سرو سے اس بات تو کہتے آ رہے ہیں مزدور سب سے زیادہ ہے جو اگر کرونا سے سمچیکس سے اگر سب سے زیادہ سبھاویت اگر بری طرح سے ہوا ہے تو وہ مزدور ہے خاص کر کے پرواسی میں ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا کارانت ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ شروع میں جو گلتیاں ہوئی دیکھا جائے تو آج جو ایک آپا دھاپی جس طرح سے بھاگ دور جو آپ جس کا ذکرہ بھی آپ نے خزر پہلے کیا ہے کہ لوگ پیدل چل رہے ہیں ہزاروں ہزاروں کلومیٹر پور کا سفر اپنے بچوں کو گوز ملیے کوئی سائیکل سے چل رہا ہے یہ نومت اس لیے آئی کہ اگر یہ لوگڈاؤن کے لیے کچھ اگر شروع میں ہی بھی ابھی بھی جو گھوشنائے جو ہوئی ہے اب اس کا کتنا دور تک دھراتل پر جو ہے اس کا نتیجہ آئے گا سامنے لیکن اگر اب تک تو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو ہے جو بھی جو جنائے گئی پانچ سو روپے کچھ کے خاطر میں گئے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ لیکن جس طرح سے اگر ایسا ہے تو پھر یہ کیوں یہ نظارہ بکھنے میں دھراتل میں تو آپ کو کچھ اور نظارہ نہیں نہیں تو یہ کہ اگر وہاں پر ویوستہ ہوتی تو راج سے نکلتے ہیں کیوں لوگ تو نشطی طور پر کمیہ بہت زیادہ اور دوسری بات کہ ابھی ابھی پتا چلا ہے جو ابھی کہ کچھ سمیں مہینوں کے اندر جن کے راسنکارڈ نہیں ہوں ان کو بنایا جائے گا اگستہ کیا ایسی کچھ بات آگیا تو یہاں تو ہے کہ ابھی کیسے جیئے ابھی اور یہ جو گھوشنا بھی جو ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اب وہ سمیں نہیں ہے کہ ہم بین کو ایم ایسی می کے لیے جو کیا گیا ہے کہ آپ کو لون لیجیے اس کے بات ابھی فیلحال میرے سمجھ سے ایک ہی اپایا ہے کہ بھی اگلے دو تین مہینے تک جب تک ارث بیوستہ صحیح روپ میں پٹری پر نہیں آیا تب تک یہ ڈائریکٹ بینیفیٹ جو ہے خاص کر کے جو ایک پرستاؤ ہمارے اس سنگھٹو نے ایک مانگ کی ہے ہمارے ایٹو سی اورگنیشن نے بھی سرکار کو پتر لکھ کر اس کی مانگ کی ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ ابھی آپ ایک مہینے پندرہ دن کے بعد جو یہ جو دھراتل پر آئے گئے ابھی آپ سیدھے جو ہیں ساڑھے ساتھ ہیزار روپے ان کے ایک آنٹ میں آپ بھیجیں اور کم سے کم اگلے دو تین مہینے تک جب تک کی ارث بیوستہ صحیح پٹری پر نہیں آتی ہے تب تک آپ کو یہ کرنا پڑے انیتھا آپ جتنی بھی یہ جنائے آپ یہ جنائوں کو گھوسنا کر دیں کیسے پچھلے دنوں بھی ہوا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بہت زیادہ مزدوروں کے اس کا لاب بلکہ یہ سنگٹ اور گھراتا جائے دوسری اور خیر ابھی آپ نے اس سے سمدھت پرسند جو آپ نے کیا تو میں ابھی اگر آپ اس پر اجازت دیں گے تو بعد میں بس پر بات کروں جو بہت سے راج سرکاروں نے اس کو جو اپنا امنمنٹ کیا اس کا بہت ہی بڑا مزدوروں پر آئے گا تو یہ دنس تو جہاں مزدور کو ہی چھلنے مل گا پڑنا پڑا جھیلنا پڑ رہا ہے مزدوروں کو دیکھیں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ راہت جتنی جلدی مزدوروں تک پہنچے ایک تو کہ مزدوروں کو چینیت کرنا بہت ضروری ہے کہ راج سرکار جو ہے جتنی جلدی ہو مزدوروں کو چاہے وہ کنسٹرکشن کے چھتر میں کام کر رہے ہو یا باہری راجوں میں کسی بھی روزدار سے جڑے ہوئے ہو کس طرح سے وہ چینیت کرتی ہے یہ تو بہت ضروری ہے جھارگن اور بیہاگ میں کیا اسطحیتی ہے کس طرح سے چینیت کرنے کا کام ہو رہا ہے دیکھیں ابھی تو وہاں سے جو پروازی مزدور کچھ آئے ہیں لیکن اور ابھی آنا باقی ہے بیبین جگہوں پر جو آ رہے ہیں یہاں جہاں تک ابھی مجھے جانکاری ملی ہے کہ راج سرکار میں مجھے گھوسنا ہے لیکن وہ نے کہا ہے کہ ہم روزدار بہیا کرائیں گے خاص کر کے دیکھیں میرے سمجھ سے اس کو اگر کارگاہ کرنا ہے جو لوگ واپس کم سے کم آئے ہیں ان کے لئے جو ایک ڈیمانڈ ہے کہ منرے گاہ کو دے کیا اور ابھی آپ کے سامنے جب تک انڈسٹریج دھرے دھرے نہیں کھولتی ہے تو جو رولر جو ڈیمکلائیمنٹ کی جبانڈ ہے کم سے کم جو منرے گاہ کو ہم لوگوں نے مانگ کیا تھا کہ اس کو جو دو سو دن کرتی ہے اس کی تھوڑی مطلب جو ہے ویجج جو ہے وہ اس کو ویجج میں بڑھوتری ہو ٹھیک ہے تو یہ سارے مانگوں پر تو سرکار بیچار کر نہیں رہی اور اس طرح کا جو کوئی پرادھان جو ہے جو ابھی جو پیکیج کی آپ اس پیکیج کی بات کر رہے ہیں ہم لوگوں نے بھی مانگ کی تھی دیکھیں ہم لوگ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہم کوئی بیوہاریک روپ سے کہنا بات نہیں کریں صرف گھوسنائے کریں اس کا پرنام نہیں آتا ہے میں چھوٹا صلدارنات کو دے رہا ہوں پردھان منٹری جی نے پہلے کیا کہا کہ کوئی بھی جو ہے فیکٹری مالک اپنے مزدوروں کی مطلب بیتن تنکھا بند نہیں کریں دوسرے دل سے ہی سبوں نے مطلب اپنے مزدوروں کہا کہ بھویا دو سو پاس سے جو بھی اپنے روپے پکڑو اور اپنے اپنے نکلو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیا ہوا ہے تو صرف ایک یوجنا بدھ خاص کرکے اگر آپ کو ایک policy پر اس کو نہیں لائیے گا صرف ہم جبانی اگر بولیں تو اس کو تو ماننا جو ہے بادہتہ تبھی ہوگی اپنے کے لئے اور دوسری اور اسی لئے ہم نے دیمانڈ بھی کیا ہے کہ small scale industries کو آپ بتائیں کہ یہ جو گھوسنا ہوئی اس میں یہ ہے کیا ہم لوگ نے مانگ کی تھی کہ small scale industries کو کچھ سرکار جو ہے ورکرز کو بیتن دینے کی ویج دینے کی اب آپ پورا پوری اگر ایک چھوٹے عدیوب کا آپ بولی گا کہ بھی بینہ عدد پادن کا پیمنٹ کر دیئے تو کہاں سے کرے گا ہو تو یہ جو سارے جو ہے جو راحت دینے کے بات تھے تو راحت تو وہاں ہونی چاہیے تو اس کا ایک چلی کیا ہوتا ہے تب ایک بیوہاری group سے گرہ آپ اس پر کام کرتے تو اس کا نتیجہ دیکھنے کو ملتا ہے اور تب treatment میں جو ہے پورا جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے ان employers کو پکڑ سکتے ہیں کہ بھی سرکار نے آپ کو راحت دی ہے آپ اس کو مزدور کو بجیہ بیتر نہ کرنی دیں گے تو وہ تو ہاتھ کھڑا کر لے رہے ہیں بلتے ہیں کہ بھی ہم بہت بڑے ہم کارپوریٹس تو نہیں ہیں ہم کبھی بڑے بڑے مطلب جو ہے monopolie houses تو نہیں ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ریجر فنڈ پڑا ہوا ہے مطلب جو کروڑوں کا کہ ہم باڑ دیں گے یہ باتیں بھی آ رہی ہیں تو یہ جو ابھی ایک اور دیکھئے میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ جو گھوسنا ہوئی اس میں ای پی ایف جو ہے جو اس میں جو مرز کر کے جو دینے کی بات آئی ٹھیک ہے جی اس میں میرے پاس جو جان کر رہی ہے اس میں 3.6 لاکس یونٹس 3 لاکھ مطلب یہ 7000 یونٹس کو ہی اس کا الارب دیا جائے گا یعنی کہ اگر اسنگٹھت چیتر کے ہم مزدوروں کے بات کریں تو یہ سنکھیا جا کر کے 75 لاکھ بیس جان 72.2 لاکس بینیفیسری اتنی ہوں گے 72.2 لاکس جبکی اس بیس میں ٹوٹل لوگ اسے ورپورس کتنا ہے 45 لاکس تو آپ ایک بات بتائیں گے اوٹ کے موہ میں جیرا والی بات ہوگی کے لیے کتنے لوگ اس میں لابانویت ہو رہے ہیں دوسری بات کی مے سیمی کے بارے میں جو انہیں نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے اس میں آپ کو جو کبھر کیا جا رہا مے سیمی کو جو سمجھا دینے کی بات دے گی ٹھیک ہے اس میں انہوں نے کہا کہ چالیس لاکھ یونٹس میں آئیں گے جو بجٹ جو اس کے انفار میں بات کر رہا ہوں کہ ٹھوٹی لاکس یونٹس آئیں گے جبکی ایمیج میں ٹوٹل آن ریکورڈ جو گورنمنٹ کے ریکورڈ چھے کروڑ ہیں تو چھے کروڑ جو ہے ایمیسی بھی جو یونٹس ہیں اس میں گر آپ چالیس لاکھوں کریں گے یعنی باقی کو آپ کیا چاہتے ہیں بند ہوئے ہیں یا ایمیسی بھی بند ہوار اس کا لاب اس پر بھی بڑے جو کورپورٹس وہ ہی چلایا اس کو یا کہاں گئے وہ یا تو جو ہم بلتے تھے نوٹ بندی کے سامن بہت سارے جو ایمیسی بھی ختم ہو گئے یا تو وہ ہے otherwise یہ ہے کہ آپ باقی کوئی نہیں چاہتے ہیں اس سیکٹر مطلب کیونکہ یہ ایک کہاں چھے کروڑ اور کہاں چالیس لاکھ مطلب یہ تو فرق دکھ رہا ہے کہ اب یہ جو یہ آج کی جو اسٹتے آپ نے کہیں ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر مزدوروں کو صحیح معنی میں ابھی رہا تھے تو ابھی آپ نے بھی سمجھتے جتائی کہ ابھی یہ وقت نہیں ابھی ڈیاریٹ بینیفٹ کی بات ابھی وہ سمیں نہیں ابھی ایک ایک دن جو ہے مزدوروں کے لیے انتر بہت سے مشکل بہت دور بہتا ہے اس لئے میرا ہی ماننا ہے کہ آپ کو ابھی تلال جب تک ارث برمسطہ پوری طرح سے پٹھری پر نہیں آتی ہے کم سے کم اگلے دو تین مہینوں تک جو ایک ساڑھے ساتھ ہزار روپے کی بات آئی تھی وہ کم سے کم اور اس سے دو چیز ہوگا جو سرکار جو چاہ رہی ہے دیکھیں ایک چیز ہے کہ اب تک گلتی میرے سمجھ سے اس ارث نیتی میں یہ ہو رہی ہے کہ بجائے جنرل پیپل کو مطلب بائنگ کے پیسیٹی بڑھانے کے بجائے بلکہ وہ ساڑھے ساتھ ہزار جیب میں تو لے گا نہیں گھومے گا وہ پیسہ مارکٹ میں آئے گا اور مارکٹ میں آئے گا تو ایک ساڑھے ساتھ ہزار صرف نیچرل ہی ہوگا وہ صرف بینکوں کو بول رہی ہے کہ ہم لون آپ تیجئے تو لے اس لئے دنوں بھی تو آپ نے دیکھا سب سے بڑی بڑی بجائے کار کمپری سب کو بولا گیا کہ آپ لون لے لیں لون کو بہت زیادہ سہولیت دی گئی لیکن کیا نتیجہ دیکھا جب آپ کے پاس یہ تو نسٹی تھے کہ جب آپ کی بائنگ کے پیسٹی گھٹے گے بائنگ کے پیسٹی نہیں رہے گے تو آپ کار کھرنے کا سوچے گا آپ جا کر رکھیں تو یہ ایک سائیکل تک آپ نہیں رہے گا تو سب سے بڑی بات ہے یہ جو ساڑھے ساتھ ہزار کے پیچھے صرف ٹریڈمنٹس کا یہ نہیں ماننا مزدوروں کے تو حالات شدریں گے ہی ساتھ ساتھ ارث ویوستہ بھی اپنے آپ شدریں گے کہ وہ پیسہ ورکس اپنے گھر میں اپنے پورٹلی میں رکھنے کے لئے رکھیں وہ مارکٹ میں ہی لکھ رہے گا ٹریس وردہ میں ہی دیکھ رہا ہوں کہ ایک چیز یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ راجیوں میں منریگا کا جو حال ہے جو ابھی دو چیزیں ہیں دو چیزوں پر نظر رکھیں ایک تو کوئی پروازی کامگار جو ہے واپس اپنے راجی لو اٹ رہے ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ ہم منریگا کا کام دیکھیں گے لیکن راجیوں میں منریگا کا حال بہت اچھا نہیں رہا ہے جو وہاں کے رہنے والے لوگ مزدور ہیں انہیں جب روزگار نہیں مل رہا ہے یا کچھ چند لوگوں کو روزگار مل رہا ہے اس میں سے سیلیکٹ کر کے چنہیت کر کے اور دوسری چیز کی راشن کا جو پاملہ ہے پی ڈی ایس سسٹم ویسے ہی آپ یہ کہیں کہ وہ بہت ہی اسٹرکچر جو اس کا مضبوط نہیں ہے تو ایسے حالات میں جب لوگ اپنے گھروں لوڑ رہے ہیں تو اس حالات میں ایک اور سمسیا کا سامنا کرنا پڑے گا کہ منریگا میں بھی مزدوروں کی سنکھیاں بڑھے گی جو اوریڈی گاؤں میں مزدور ہیں انہیں روزگار دیا جائے گا یا جو باہر سے آئے ہیں انہیں روزگار دیا جائے گا اس کو لے کر کے کیا سرکار نے کچھ کہا ہے دیکھیں اس کو لے کر کے کہ میں سوستہوں کی جیسے آپ نے بلکل بہت ہی مہتفل بات اکتے کی کہ منریگا کے کارت دیوس کو بڑھانے کی ضرورت ہے منریگا کو فنڈ کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس لیے میری سمجھ ہے کہ اکیلے راجی سرکاروں سے سنبھو نہیں ہے یہ کندر سرکار کی مدد کے بغیر سنبھو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ منریگا کا بجٹ آپ کو اس میں کندر میں نے پہلے کہا کہ یہ سمیں آج اس بات کے لئے کہ ہم کیندر بولے کہ نہیں راجی سرکاروں کی جمعیداری راج سرکار کیا ہے یہ راج اور کیندر سرکار کو ایک سنبھو پناہ کر کے جو بیوہالک روپ سے سوچ کے جو بات آپ نے کہا یہ تب ہی سنبھو ہے جب ہی کیندر سرکار اور سبھی راجی سرکاروں کے بیچ ایک تال مل رہے ہیں ایک سنبھو کے تحت مطلب چونکہ اس سے بھوم پھر کیا بات آئے گا تو نہ صرف جو ہے جب آپ کاری دیوس پڑھانے کی بات کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ دوسری جگہ سے جو لوگ آر آئے گی تو اور جیادہ من رہے گا انپلائیمنٹ جنریشن کی ضرورت پڑھیں گی ٹھیک ہے ایسی پرستیتی میں نسچی تھے کہ بجٹ بڑھے گا تو یہ جو آپ پیکیج میں دیکھنا پڑھے گا کہ یہ پیکیج میں کیا آپ نے وہ جکر کیا وہ اس کا ہے مجھے تو ابھی تک میں نے اس کو دیکھا لیکن مجھے نہیں دیکھا جیادہ تر جو ہے وہ لون سہولیت دینے پر اگلے کچھ مہینے تک آپ کو بیاج نہیں ملے گا ایم ایسی میں اپنا لون لے لیں ٹھیک ہے یہ سارے چیز ہیں لیکن یہ پھر ایک طرح سے دوسری بات کہ بیس کروڑ میں مطلب جو آٹھ آئیے بیس لاکھ جو کروڑ کی بات ہے آٹھ لاکھ کروڑ تو پہلے سے آر بی اولا جا ہے وہ بھی اس میں سیادہ کیا جائیں تو بہت زیادہ اس میں میرے سمجھ سے اس کا جو جس طرح سے آج کی جو جرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی لئے پریابت نہیں ہے اور ایک نئے سیرے سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جروعی ہے کہ راجوں کے ساتھ سمان ہوئے اور ان کی صحیح سمسیاں کو جان کر کے اور جو آپ نے کہا یہ سوال ایسے بہت سارے سوال ہیں جن سوالوں کو اگر راجی سرکارے بولے کہ ہم اگر اکیلے سچان نہ کرنے میں تو بینا کندر کی ساہتہ ہے کہ بھی کسی تو کسی کوئی جو پلاج ہڑنے والا جو ہے آپ چکر چھوڑنا پڑے گا اور جمعیداری مزدوروں کے پرتی سمجھنی پڑے گی اور ابھی کے محل میں مطلب میں تو اتنا کہوں گا کہ سب سے پہلے تو جو ہمارے جو پروازی مزدور ہیں یہ سمنوے بناتے ہوئے راجی اور کندر کے سرکار کو اور راجی سرکاروں کو بیچ پہلے تو ان کو لائے جائے صحیح طرح سے سرکشی طرح سے ان کے سواست کی جانچ ہو وہ سکسل رہے اپنے پریوار کے ساتھ یہ پہلے ہم کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایک روزگار سرجن کے جواپے بات کی ایمپلومیٹ جگریشن کی وہ منرگا کے تھوز جو اسمالسکل انڈسٹری کو کیسے ہم ریبائی کر سکتے ہیں ریبائیبل کے لیے میرے سمجھ سے کچھ ہے تو اس میں جو ہے ایک پیکیج خاص کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ منرگا کے علاوہ دوسرے اس کے ادیو اگر چلیں تو کچھ اس کو ویتن دینے کے لیے کچھ اس کو جو ہے آرکھ پیکیج دینے پڑیں گے اسمالسکل انڈسٹری کیونکہ وہ بڑے کورپیٹس نہیں ہیں ان کے پاس ریجر فنڈ بہت پڑا نہیں کہ بلدہ آپ گول دیں اور ویتن دیں اس کا حصر آپ کو دیکھنے مل رہا ہے کتنے انڈے کو نے دیا اگر دیتے تو مطلب کہ پلائن کیوں ہوتا ہے تو تو ایک طرح سے دکھا جائے تو یہ صرف گھوسنا ہو گئی جھارکنڈ اور بیہار جیسے راجیوں سے پلائن جو ہے بہت بڑی سنکھیا میں ہوتا رہا ہے مزدوروں کا اور ایک بار پھر دیکھئے کہ واپس مزدور اپنے گھروں پر آ رہے ہیں تو پلائن کو روکنے کے لیے پچھلے سرکاروں نے کبھی ایسا کوئی بہت سمدھدنشیر یا گمبیر کارے نہیں کیے ہیں پلائن کو روکنے کے لیے اب کیا اسٹھیتی بنے گی جب واپس مزدور اپنے گھر آ جائیں گے تو کیا یہ اسٹھیتی بنیں گے کہ دو مہینے کے بعد یا چار مہینے کے بعد پھر سے پلائن شروع ہوگا یا پھر سے مزدور یہ سوچیں گے کہ نہیں ہمیں باہر پھر نکلنا چاہیے یا وہ وہیں رہنا پسند کریں گے روزگار کرنا پسند کریں گے جو ان کی زمین ہے وہاں پر کام کرنا چاہیں گے دیکھیں ایک بات میں جرور صاف کہنا چاہو گا کہ کوئی بھی وقتی اگر مائیگریٹ کرتا ہے تو اپنی اچھا سے نہیں کرتا ہے اس کے لیے جو آپ نے کہا کہ میں نسچت طور پر یہ جانتا ہوں میں اس بات میں تو سکار کرتا ہوں جہاں تک جھارکن کے اسٹیتی اور بیہار کے اسٹیتی بیہار میں آپ کو جہاں ادھوگ دھندے سے زیادہ دیں گے اگر دیکھا جائے تو جھارکن اس معاملے مینگلز کے معاملے کافی ریچ ہے اور کافی جو ادھوگ دھندیاں لگنے کے لیے جو ہے ہے بھی پہلے سے کول انڈیا سے لے کے بڑی میری کمپنیاں اور بھی بہت ساری کمپنیاں پر ہے تو یہاں کی جھارکن کے جہاں تک اسٹیتی ہے یہاں سے جو پلان کا جو مکھے کارن یہ رہا کہ ہم لوگ پہلے سے اسے لے مانگ کر راجی سرکار سے بھی اس سے پہلے بھی جو سرکار نے رہی کہ پھر کیوں جائے گا یہاں میں نے بہت ہی مزدوروں سے ہم نے بات کی کیرلا گئے وہ وہ دوسرے سٹیٹس گئے میں نے دوسرے وہاں کے لوگوں سے پچھا کہ کیوں جا رہا ہے کیا دوے اس کو یہاں کا مطلب جو ہے ڈیلی ویجیز والا کام نہیں بھی جاتا تھا تو بلتے ہیں ہمارے پر جمعیداری جاتا ہے یہاں تین سو مطلب جو ہمارا ویج ہے تیرلا جیسے سٹیٹمنم کو ساڑھے چھے ساتھ سو ڈلی میں قریب جو پانچ سو سو اوپر ہے تو وہ اپنی جو اگر وہی منیموم ویجیز ہم اگر اس کو آج سرکار کو دیکھیں کرونا سے ہم ایک سبق لینا پڑے کہ آج جو پلائن ہم روک سکتے ہیں چاہے تو وہ اچھا سکتے سرکار کے اندر ہوگی چاہیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی اتنے ہچارو ہچار کلومیٹر دور ہمارے جارکن سے کیوں جا رہے ہیں کہ یہاں کا ادیوگ خاص کر کے کئرلا میں آپ سننے ہوں کہ بہت اچھا اس کا جو ہے اسی سے میں سننا تا چھے سو اور ڈلی میں بھی ایسی کئی سرکاریں ہیں جو کی جھارکنڈ اور بیہار سے جمتہ کی مزدوری بہت جیدہ ہے تو آپ اگر آج اس منیموم ویجیز کو اس اسٹیٹس کے اگر مطلب آپ کو ایکیویلنٹ آپ کر دیں گے اس کے لیویل میں آپ لے آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پلائن تو ایسے روک جائے کیوں وہ لوگ چاہیں گے کہ اپنے پریوار سے جدہ ہو کر کے پریوار سے الگ رہ جل کے اس طرح اور ابھی جو خاص کر کے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پروازی مزدور جو آئیں گے ان کو ان کو اگر جو میری جانکاری جہاں تک ہے کہ اگر راج سرکار اگر اس کو صرف من رہے گا تک کا بھی اگر مل یہ کام اس اگر ایک سو سے دو سو دن بڑھا کر کے یا ان کو مطلب جو بیجے سوڑا سا بڑھ جائیں ابھی تو یہی ستیتی بنی کہ اگر وہ بیج دیں گے تب بھی نہیں جائیں گے لیکن اس آئی کے لئے جو آپ نے سمجھان بھولا ہے ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مرہ ستیتی ان کی ہے لوٹنے والے مطوروں وہ ان کو اگر کوئی بھی روجگار یہاں بل جائیں تو یہاں سے وہ پلان نہیں کریں اور اگر آپ نے کچھ اس کے بہتر مطلب جہرٹ اس کو بہتر کر دیا مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے پلان کی کوئی سمبھاؤ نہ ہو کیونکہ جو تکلیف جو دکھ انہوں نے جھیلا جس کٹسنائی دور سے گزر کر یہاں پر آئے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ دوبارہ جانے کے لئے سوچیں سرکان بلکل ہم لوگ کامنا ہم لوگ یہی چاہیں گے کہ مزدور جو گھر واپس آ رہے ہیں اور جو اپنی زمین پر سکی رہ کر کام کر رہے ہیں انہیں روزگار ملیں مندرے گا کے تحت ہو یا چھوٹے مٹے دھندوں کو سٹارٹ سکی رہے ہیں میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ سرکار نے پہلے بھی اسمال اسکیل انڈسٹری کو کبھی بھی پراتمیتہ نہیں دی ہے تو ایسے میں اسمال اسکیل اس انڈسٹری کو پراتمیتہ دینا کیا اب سرکار کے لئے چیلنج نہیں ہوگا دیکھیں چیلنجز تو بھی بہت کچھ سامنے ہیں لیکن چیلنجز کو ہم جو کہتے ہیں کہ چنوٹی کو ہم آسر میں مطلب عدد کر سکتے اگر ہمارے اندر اگر رچھا سکتی ہو تو اس کو ہم اپرچولیٹی بنا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ سرکار اس کے لئے کتنے کتنی زیادہ ان کے اندر رچھا سکتی اس کو لے کر کیونکہ ابھی تک تو ہی دیکھا جا رہا ہے کہ سنائے ہوتی اور ریجرد کچھ اور آتا ہے اس کے لئے ایک درد سنکل اس کے ساتھ اترنے کی جو ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یا سنبھو ہے یا ہو نہیں سکتا لیکن اس کے لئے آپ کو جو موجودہ نیتی ہے خاص کر کے جو روئیہ ہے وہ تو آپ کو بدلنا پڑے کیونکہ اب تک تو نسچی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ مزدوروں کے پر سکاراتمک روئیہ سکتا ہوں اور پھر بڑے ادیوگوں کا کیا ہوگا مزدوروں کی کمی ہوگی پھر مزدوروں کا ایک ڈیمانڈ پڑھے گا ان کے جو ڈینک بھتہ ہے وہ پڑھائے جائیں گی کیا یہ سب کرسے ایک بار اٹریکٹ کرے گا مزدوروں کو بڑے ادیوگ کی طرف دیکھیں ابھی تو سب سے بڑے جو سبسیہ ہے کہ ادیوگ چلے آپ یہ بار جانتے ہیں کہ چاہے بزدور ہو چاہے وہ ٹرینڈن ہو وہ ادیوگ کی استطی پر ہی جو ہے استطی کو دیکھتے ہوئے اپنی مانگ کرتا ہے اس کی ہر وقت پراسلیتیاں بدلتی تو ابھی اگر آپ کسی بزدور سے آپ پوچھے یا یونین کے لوگ بینگ ایک بینگ ایک ٹرینڈنینسٹ میں آپ کو بولو یا آپ اگر مجھ سے ہی پوچھے تو میں بولنا چاہوں کہ پرایٹی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتی آج جس کمپنی کے پاس بہت زیادہ ریجر پیس بہت زیادہ ہے تو اس کے جو ایونین کے مانگ کچھ اور ہوگی میں جس انڈسٹری میں کام کر رہا ہوں میں اپنے انڈسٹری کے حالات کو جان رہا ہوں تو یہ جروعی دی کہ اس انڈسٹری سے کمپیر کرتے ہیں تو ابھی آپ نے جو کہا بھتے کی بات آگے پیسے بڑھانے کی بات تو ابھی سب سے پہلے ایک کوئی پرارٹی یہ ہے مزدوروں کے سامنے اور چیلنج یہ ہے کہ جو بند ادھو پڑے اس کو شروع کیسے کیا اور اس کے بعد دیرے دیرے جب پروڈکسن اس کے جب نارمل ہو اور یہ کرنا بھی چاہیے میں سبزتا ہوں کی ایک چونکہ سب سے پہلے تو دیکھیں انڈسٹری کا اسٹیت تو جروری اس کو ایک صحیح معنی ہے اس کو پٹری پر لانا جروع ہے اور جب پٹری پر گاڑی دوڑنے لگے اس کے بعد آپ اس چیدھی کو دیکھتے مزدور اپنی مانگ کرے کہ آج ہم کو یہ مطلب ملنا چاہیے کل آپ اور بھی مانگ کر سکتے لیکن ابھی جو پروڑیٹی ہے ابھی ہمارے سامنے سبکت ہے وہ بند پڑے بجیوو پر سٹارٹ کرنے اس کو چالو کرنے تو ابھی اس کے لئے اور اس کو چالو کرنے کے لئے کیا ہونا چاہیے سرکار کیوں سے اس پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں لیکن اس کو جو یہ اس کا میں سمجھتا ہوں کی اپائے نہیں جو سب سے ہم لوگ اس کا بہت ہی سٹرونگ اس کو پروڈیسٹ کر رہے ہیں آج لوک آؤٹ ہے ہم لوگ اس کے لکھر کے جنام دولن میں نہیں جا سکتے ہیں لیکن نشطی طور پر آج نہیں تو کل ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ کئی ایک سرکاروں نے پروڈا کے نام پر اتر پردیس سرکار گجرال سرکار ایسے کئی ایک سرکار اور واقعی سرکاریں بھی یہ اجنا بنا رہی ہیں کہ اگلے بارہ سو دن تو کسی نے کہا کہ اگلے ایک ہزار دن یعنی مور دن تھری یارس سارے سسرم کانون جو ہے وہ نہیں لاغو ہوگا مطلب آپ کو صرف انکلائر کو یہ بولا گیا کہ منیوم ویج آپ دیجئے اس کے علاوہ سوشل سیکرٹی باقی جو ساماج جیسا ہے بھول جئی ایک بات بتایا آپ نے بھی کہا کہ بھئی بات کیجئے کہ کیسے ہم اس کو اور ویتن بردھی کرائے کیسے اس کو الانس کے بات کریں تو ابھی تو یہ ہے کہ دوسری بات دو بارہ گھنٹے کے سفر کرنے کے بات جس مطلب جس سکاروں کے اتحاصی کے لڑائی مزدوروں نے لڑا اور اس کو لے کر کے جو حاصل کیا اس آٹھ گھنٹے کے لڑائی اس کورونا کے باہنے اس کو بارہ گھنٹے کرنے کے بات کی جاری ہے اور ترک دیا جارہا ہے سوسل ڈسٹنسنگ کی ترک یہ دیا جارہا ہے کہ 33% ہم کو کم لوگوں کو شفٹ کرنا ہے تو میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایروپی بہت سارے دیسوں تو گھنٹے کام کے گھنٹے کو آٹھ کے بجائے چھے گھنٹے اور پانچ گھنٹے بھی کھیک ہے تو آپ بجائے یہ دو سیفٹ کرنے کا سوسل ڈسٹنسنگ کے نام کیوں نہیں مطلب چھے گھنٹے آپ چار سیفٹ کریں گے جب آپ دو سیفٹ کریں گے تو ایک تو کہ آپ جو ہے انپلائمنٹ جنریشن کی بات کرنا ہے کہ انپلائمنٹ ہم بڑھائیں ٹھیک ہے تو وہ 33% جو ہے مزدوروں کو جو ہے کم کرنے سے یہ دو سیفٹ کرنے سے جو مطلب جو لوگ بھٹیں گے تو ہماری تیماغ ہے کہ چھے گھنٹے کا آپ چار سیفٹ کریں چھے گھنٹے کے چار سیفٹ کیوں نہیں تین سیفٹ کے مطلب میں دو سیفٹ کیوں بارہ گھنٹے کا مطلب جو ہے بوجھ ملطوروں کے کندے پر کیوں اور اس سے سب سے بڑا جاتے کہ انپلائمنٹ بڑھے گا یا گھڑے گا 33% لوگ کمیں گے تو یہ بھی یہ غلط ہے ایک طرح سے یہ پرانی جو مطلب جو ہمیں سمجھتا ہوں کہ جو ایک داس پڑھا جوتی اس کو پھر سے قائم کرنے کی طرف سرکار پڑھ تو میں سوال آپ سے ہی پوچھوں گا کہ جو ابھی جو لیبر قانون میں جو بدلا ہوئے ہیں وہ کہاں تک لیبر کے ہیٹ میں ہوگا ہیٹ میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے یہ تو مزدور کے لیے بہت بڑی ایک ایک عمیساب بنے گا مزدور اس کے بہت میں نے کہا کہ اب آٹھ گھنٹے کے کام کو اگر آپ بارہ گھنٹے کرتے ہیں تو یہ لاب والی بات ہے آپ اس کے پورے مطلب مینیوں ویج دے کر کے سارے سرم کانونوں کو لے کر کے لوگ آواز نہیں اٹھا سکے چونکہ اس کو آپ کانونوں بیعت بتا رہے ابھی تک تو مطلب جو تھا کہ آپ ٹریڈنین اگر کس لیبر لوگ کا بھائیلیشن ہوتا تو آپ سرم بھواغ کو اس کے سکایت کریں وہ جائز تھا اب وہ سکایت ہی کیونکہ اس کو ہٹا دیا گیا کہ تین سال تک کوئی سرم تار انسیس ویج دے دیں گے اور باقی اپنا کام یہ تو مزدور ورد بہت بڑا کھڑھا رہا گھا تو یہ تھا مزدوروں کے راحت پہنچانے کی بات اور اس میں تمام طرح کے آپ سے کوشن بھی آ رہے ہیں ہم ان سوالوں کو ایک بار پھر مخاطب کریں گے اس پر بات کریں گے ابھی ہم نے بات کیا کیسے ملے مزدوروں کو راحت اور اس میں ہمارے ساتھ پرکاش اگر آپ کے پاس اور بھی کوشن ہے تو انس فیس بک لائیب سے جن کر وہ سوال پوچ سکتے ہیں تب تک کے لیے مجھے ایک بار نوسکو